جو دیش کے اندر آتنگواد اور نقصالباد کی جڑھ ہیں رام دروہی وہی جو بھارت کا بکاس نہیں چاہتے رام دروہی وہی جو بکاس کے کاریوں میں جگہ جگہ بیریر بنتے ہیں اور رام دروہی وہی جو گریب کے حق پر ڈکیتی ڈالتے ہیں اور بین اور بھائیوں اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے سماجوادی پارٹی کا اور پھر ساتھ ساتھ کانگریس کا یاد کریے یاد کریے رام بھکتوں پر گولیاں سماجوادی پارٹی نے چلائی تھی چلائی تھی کی نہیں چلائی تھی یہ سماجوادی پارٹی کے لوگ ہی کہتے تھے نا کہ ایوٹیا میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یہی بولتے تھے نا یہ مافیاؤں کو اپنے گلے کا ہار بناتے تھے نا وہے پردیش کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا وہ مافیہ کھنن مافیہ پسو مافیہ سراد مافیہ اور مافیہ پہ مافیہ مافیہ پہ مافیہ ایسے بڑے بڑے مافیہ انہوں نے پیدا کیے کہ پردیش کا وکاس بادیت ہو گیا سب کچھ اورد ہو گیا اتر پردیش کے نوچوانوں کے سامنے پیچان کا سنکٹ آ گیا اتر پردیش کے بارے میں لوگ تمام پرکار کی باتیں کرتے تھے لیکن بہن اور وائیوں جب آپ آسری واد دیتے ہیں اچھی سرکار بناتے ہیں تو پانسو ورسوں کا اندجار بھی سماپت ہوتا ہے رام للا بھی بیراجمان ہوتے ہیں اور رام بھکتوں کا سنگرکشن ہوتا ہے لیکن مافیہوں کے رام نام ستھے کی یاترہ بھی دھوم دھڑاکے کے ساتھ نکال دی جاتی ہے اور آج اسی لے میں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں کہ پہنو اور بھائیوں رام بھکت وہی جو راست کے بارے میں سوچے رام بھکت وہی جو راست کی سرکسہ کی پکتہ بیوستہ کرے رام بھکت وہی جو بھارت کا سممان بڑھا دے رام بھکت وہی جو بھکاس کے بڑے بڑے کارے لا دے رام بھکت وہی جو بنا بھے دبھاؤ کے گریبوں کے اتھان کے لئے کارے کر لے اور اس میں سب سے بڑا رام بھکت ہے بھارت کی پردھان منتری سی نرندر مو دی جی بہن اور بھائیوں آپ مجھے بتاؤ کیا یہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے رہتے یوڈیا میں رام منتر کا نرمان ہو پاتا کیا کیا ہو پاتا کیا ارے وہ تو موڈی جی ہے اور آپ نے آسکریواد دیا کہ یوپی میں پردیس میں بھاجیپا کی سرکار ون گئی یہ دونوں ڈبل انجن کی سرکار جب چلی تب صدیوں کا کلنک سماپتوار ایوڈیا میں رام اللہ براجمان ہوئے ہوئے نا ہوئے نا اب کوئی سندے ہے کیا یاد کریے دوہزار سترہ میں جب میں پہلی بار ایوڈیا گیا تھا میں نے کہا تھا ایوڈیا کو دنیا کی سندر تمنگری بنائیں گے آپ میں سے بھکوان رام کے ایوڈیا دھام میں براجمان ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے ایوڈیا میں درشن کیا سبھی لوگ گئے پوری ایوڈیا گئی بہن اور بھائیوں ہماری پیڑی سوہ کے سالی ہے اور ایوڈیا واسی تو یہاں جنو لینا یہاں سیوہ کرنا یہ تو اور بھی سوہ کے سالی ہے کہ ہمیں پربو کے دھام میں ان کی بھومی پر جنو لینے کا سوہ پا کرے اور یہاں جنتا جناردن کی سیوہ کرنے کا سوہ کے پرابط ہوا ہے لیکن تب میں کہتا تھا لوگ کہتے تھے کیا مجاگ کر رہے ہیں کیا مجاگ کر رہے ہیں جب میں پہلی بار میں نے کہا آپ ایوڈیا کو دیس پردیس کو میں مافیا کی بھومی نہیں بننے دوں گا یہ مہتسو کی بھومی ہوگی اور دیپتسو منانے کے لئے ایوڈیا میں گیا تھا دیپاولی کے عسر پر لوگ کہتے تھے سب کیا مجاگ بنا دیا ہے میں نے کہا مجاگ نہیں یہ حقیقت ہے ایوڈیا کو دنیا کی سندر تم نگری بنائیں گے آج بنا دیا نا بنا دیا نا آج ایوڈیا میں پھور لین کی کنیکٹیوٹی اور ملکی پور بھی اس سے لابانت ہوا ہے بہن اور بھائیوں ایوڈیا میں انٹرنیشنل ایئر پورٹ ہے اور انٹرنیشنل ایئر پورٹ کس کے نام پہ ہے مہرسی بالمیکی کے نام پر کس کے نام پر ہے مہرسی بالمیکی کے نام پر وہاں جو بھوژنالہ ہے نا جہاں اچھا بھوژن ملتا ہے اچھا بھوژن ملتا ہے جہاں وہ کس کے نام پہ ہے ماتا سبری کے نام پر اور رین بسیرہ جتنے ہیں نا یہ رین بسیرہ ہیں کس کے نام پہ نساد راج کے نام پہ کس کے نام پہ نساد راج کے نام پہ اور ایک طرف بھاجپا ہے ماتا سبری کو بھی سممان دے رہی ہے گروہ وسیسٹ کو ماتا ارندتی کو نساد راج کو مہرسی بالمیکی کو ان سب کو سممان دے رہی ہے اور راجسی درست کے نام پر آپ سب کے لئے میڈیکل کالیج بھی بناتی ہے ایو دیا کا وکاس بھی کراتی ہے پانسو ورسوں کا انتجار سماپت کر کے راملالہ کو پھر سے بیراجمان بھی کراتی ہے اور دوسری طرف سماجوادی پارٹی ہے سماجوادی پارٹی کے کارنامہ سننا چاہیں گے دیکھو رام بھکتوں پر گولیاں چلائیں آپ کے گریبوں کے راسن پر ڈکیتی ڈالتے تھے لوگ کھا جاتے تھے سارا راسن دوہ کھا جاتے تھے اور بین اور بھائیوں یہی نہیں کرتے تھے ان کے سمیہ میں جتنے بھی ساماجک نیائے کے پرتیق دلیت مہاپورس ہوئے ان سب کے جتنے بھی نام پر ان کے نام پر سنستان تھے ان کا نام سماجوادی پارٹی نے ہٹا دیا تھا جیسے لکھنوں کے بھاسا بشتو ودیالہ کا نام کرن یہ کانسی رام جی کے نام پہ تھا سماجوادی پارٹی نے ہٹا دیا کرنوچ کے میڈیکل کولیج کا نام بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کے نام پہ تھا سماجوادی پارٹی نے ہٹا دیا نام ہٹا دیا میں نے پھر سے نام بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کا کر دیا میں نے کہا بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر بھارت کے سمیدھان کے سلپی ہے یہ میڈیکل کولیج انہی کے نام پہ ہوگا سہارنپور کے میڈیکل کولیج کا نام کانسی رام جی کے نام پہ تھا انہوں نے وہ نام بھی ہٹا دیا یاد کریے سماجوادی پارٹی کے ادھیا جب پردیس کے مکھے منطری تھے تب بین اور بھائیوں انہوں نے پہلا بکتب میں کیا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی دلیت ماہ پرسوں کے جتنے اسمارکیں سب کو میں توڑوں گا وہ تو ہم نے کہا توڑو گے تو سرکار کو کھاڑ پھینک دیا لیں گے بین اور بھائیوں انہوں نے پہلا ہستاکسر کیا کیا تھا پہلا ہستاکسر کیا تھا اکھلے سیادوں نے کہ جنم بھومی پر آتنگ کی حملہ کرنے والے آتنگ بادیوں کی مخدموں کو واپس لیا تھا کیا ایسے رام دروہیوں کو چناؤ جتا کی بھیجیں گے کیا ارے ایک پونے آپ کے ساتھ ہے اور وہ پونے ہے ارے ورطمان بھی پیڑی کو بھی اور بھاوی پیڑی کو ہی بتا پائیں گے کہ دیکھو جب رام للا بیراجمان ہوئے تب ہم سامنے تھے اور رام للا بیراجمان اس لیے ہوئے کیونکہ ہم بھی اس کے بھاگیدار تھے بھاگیدار اس لیے نترک تو موڈی جی کا ہے مارگ درسن ان کا ہے لیکن بینا اور بھایوں موڈی اور یوگی کو طاقت کون دیتا ہے کمل کے پھول پر جو ووڈ پڑتا ہے نا وہی موڈی اور یوگی کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ہمارے بیدائک اور سانسد ہیں مہا پور ہیں جلا پنچائد ادھاکس ہیں یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے یہی ہماری طاقت ہے اور یہی طاقت ہے کہ پانسو ورسوں کی سمسیا کا سمادھان ایک جھٹکے میں کر کے آپ کو اور ورطمان پیڑی کے سامنے آپ کو گورو کے ساتھ سر اٹھا گیا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اگر آپ کی ورطمان پیڑی اور بھاوی پیڑی کبھی آپ سے پوچھے کہ کوئی ایسا کام بتاؤ جو آپ نے جیون میں کیا ہوگا کہنا یار دیکھو گھر اور کھیت باڑی باقی سب لوگ لیتے ہوں گے لیکن ہاں میں بولتا ہوں ہمارے ووڈ سے ایو دھیا میں رام مندر کا نرمان ہوا ہے بولو اس کو دعوے کے ساتھ بولو اور اس لوگ کے بعد جب پرلوک میں پروچوں کے پاس جانا ہوگا نا وہاں بھی اپنے پروچوں کو بتا پائیں گے کہ دیکھو آپ کا جو سنکلپ تھا آپ کا جو سنکلپ تھا اس سنکلپ کی امپورتی کر کے آئے ہیں ایو دیا میں رام اللہ کو براج مان کر کے آئے ہیں رام اللہ کی بھی کرپا ہوگی اور پروچوں کا بھی آسری بات پرابط ہوگا بہن اور بھائیوں ایک طرف وراثت کی ایک گاتھا ہے اور دوسری طرف بکاس کے وی نئے کارے جو آت بھارت کے اندر دکھائی دے رہے ہیں موڈی جی نے بھارت کی کائے کلپ کی ہے بھارت کا سممان دنیا میں بڑھایا ہے بھارت کو دنیا کا ایک سرکسی دیش بنایا ہے بھارت میں آتنگباد اور نقصہ